اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلى آلہی وصحابہی اجمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت پی ٹی آئی کا پورا پروپیگنڈا اس بات کے اوپر فوکس تھا اور لائم لائٹ کیے ہوئے تھا کہ جس طرح بنگلہ دیش سابق مشرقی پاکستان میں جو انقلاب آیا ہے طلبہ کا اسی طرح کا انقلاب جو ہے وہ پاکستان میں بھی آیا ہی چاہتا ہے لیکن درمیان کے اندر ندیم ارشد صاحب آ گئے تیاری وہ کر کے گئے تھے مہت کے مضمون کی اور امتحان جو تھا وہ سٹیٹ کا شروع ہو گیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے ڈیڑھ شیٹ ہی غلر پڑھ لی تھی تو تیاری وہ اپنی طرف سے اس کو لے کے گانا چاہ رہے تھے بنگلہ دیش کے نتیجے کے اندر دنیا میں اس خطے میں جو جذبات اور احساسات اس وقت نوجوان نسل کے اندر چاگے ہوئے تھے اس کو انہوں نے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی اپنے حق کے اندر اور یہ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے ادھر جانے کی کوشش کی اور لاسٹک کو اتنا کھینچا اور ہاتھ سے چھوڑ دیا اور وہ موں پہ آگے وجہ جائے لاسٹک ٹھیک ہے اور جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف میں ہی مبتلاہ اس وقت قوم یوتھ جو ہے جن کو یوتھر کہا جاتا میری طرف سے کہا جاتا ہے وہ اسی درد کے اندر مبتلاہ پائے جاتے ہیں بنیادی طور پر انہوں نے پلان کیا کیا تھا انہوں نے پلان یہ کیا تھا کہ جو کچھ ڈھاکہ میں ہوا ہے جو کچھ چٹا کانگ میں ہوا ہے وہ جو ہے اس کو ڈائیورٹ کر کے ادھر لے آیا جائے کہ جس طرح وہاں پہ طلبہ نے حکومت کی چھوٹی کروائی ہے وہ یہاں پہ کروالی جائے تو خاکسار یہ عرض کیا کرتا ہے خاکسار یہ عرض کیا کرتا ہے اور آج پھر آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر دھورائے دیتا ہوں at the cost of repetition کہ بھائی جان یہ ان کا نو مئی تھا تو آپ نو مئی کے ہو گئے تھے نکام وہ نو مئی کے ان کا کامیاب ہو گیا کامیاب ہو جائے تو انقلاب کہلاتا ہے نکام ہو جائے تو بغاوت کہلاتی ہے اور باغی جو ہوتا ہے اس کی سزا بڑی درتناک ہوتی ہے یہاں پہ تو شروع کریں کہ آپ آپ کے راستے کے اندر عدلیہ کھڑی ہوئی ہے اور آپ کا وہ دردناک انجام نہیں ہو رہا لیکن اگر آپ کے راستے میں عدلیہ نہ کھڑی ہوتی تو لگ پتے جاتے ہیں اور جج صاحبان کو اس بات کی داد دیجئے ان کے پاؤں دھوکے پیجئے ان کو نہلا کے ان کے نہانے سے جو بہنے والا پانی ہیں اس کو تبرک کے طور پر محفوظ کیجئے وہ اپنی جان اپنی مال اپنی عزت اپنے کیریئر پہ کھیل کے یوتھنوں کو بچا رہے ہیں اور ان کی جتنی جتنی بیزتی ہو رہی ہے عدلیہ کی فرٹینٹی کے اندر الگ ہو رہی ہے انٹرنیشنل فرٹینٹی کے اندر الگ ہو رہی ہے عطر من اللہ صاحب جیسے کو بہت سارے اطراف آئے گناہ کرنا پڑ رہے ہیں بیرون ملک جا کے اطراف آئے گناہ کرنا پڑ رہے ہیں کہ میں بڑا غلط کیتا سی اور میں انہوں نے ساتھ دیتا سی اس وقت کے اس وقت میں بڑا غلط تھا اور اس وقت آپ غلط تھے تو اب آپ صحیح کیسے ہو سکتے ہیں ایک دفعہ غلطی ہو گئی تو پھر آپ غلط آدمی ہے پھر آپ کی کریڈیبلیٹی تو گئی تو پھر تو اصولی طور پہ جب آپ اپنی غلطی کا اطراف کر رہے ہیں اور آپ نازک لمحوں کے اندر اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائے یعنی کہ جب آئین کے ساتھ کھڑا ہونا تھا جب عدل کے ساتھ کھڑا ہونا تھا جب قانون کے ساتھ کھڑا ہونا تھا تو آپ پاپولرزم کی ویو کے اندر بہ گئے آپ اپنے کلی کا پریشر برداشت نہ کر سکے ٹھیک ہے تو پھر تو آپ اس قابل نہیں ہے نا کہ آپ اس عہدے کے اوپر متمکن ہو سکیں جس کے اوپر بیٹھ کے آپ بڑی بڑی لافزنیاں کرتے ہیں جس کے اوپر بیٹھ کے آپ امریکہ میں جا کے تو نیو یاک سٹی باہر کے اندر کھڑے ہو کے اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں میں سے بائی دوے امریکہ میں جا کے یہ صفائیاں پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی یہاں پہ اپنے پسندیدہ یوٹیوبر کو بتاتے اور ان کے ذریعے کر لیتے وہ جا کے باہر آپ کی نمائندگی کر دیتے انڈی دور جو سفر کر کے گئے وہ اپنی صفائیاں پیش کرنے لی لیکن یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے ارادہ ان کا یہ تھا کہ ہم جو ہیں وہ آہ کریں اور پاکستان کے اندر ایک انقلاب کی صورت پیدا ہو جائے لیکن چونکہ جھوٹ کی پیدائش ہے کہ سب بیانی جو ہے وہ ان کی رگوں کے اندر دورتی ہے جو جو عمران احمد خان نیازی کہتا تھا نا کہ میں قوم کی رگوں میں دور رہا ہوں وہ بنیادی طور پہ جھوٹ جو ہے نا ابلیس بھی لوگوں کی رگوں کے اندر دورتا ہے خبیص لوگوں کی رگوں کے اندر ابلیس دورتا ہے تو پاکستان میں zero point three percent یوٹھڑوں کی رگوں کے اندر عمران احمد خان نیازی دورتا ہے ٹھیک ہے اسی لیے وہ confidence سے کہتا ہے کہ میں قوم یوت کی رگوں میں دورتا ہوں تو دورتا ہوگا بھائی تو ٹھیک ہے نا اب ہمیں کیا پتا آگے میں فکرہ کہنا نہیں چارہ ذرا غیر اخلاق کی حالت ہو جائے گی تو خیر وہ دورتے ہیں جی خون کی طرح دورتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیعہ انہوں نے یہ کیا لیکن چونکہ جھوٹ کی پیداوار ہیں کہ زب بیان ہیں بہتان طراز ہیں تو انہوں نے جو اس موقع کے اوپر ویڈیو لگائی وہ ویڈیو جو تھی وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ایک سالانہ اجتماع کی تھی جو پنجاب انیورسٹی میں ہوا تھا اور اس اجتماع کے دوران بچے چونکہ ہوسٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ہوسٹل سے وہ جام پنجاب انیورسٹی کی جامعہ مسجد میں جاتے ہوئے پائے جا رہے تھے جہاں پہ وہ اجتماع ہو رہا تھا تو انہوں نے اس کے اوپر اپنے پی ٹی آئی کے نعرے ڈب کر گئے لگا دیا کہ دیکھو جنا پنجاب انیورسٹی میں انقلاب آ گیا حالانکہ پنجاب انیورسٹی سے تحریک انصاف سٹوڈن فیڈریشن کی یہ خبر ہے وہ یہ آئی کہ انہوں نے انقلاب لانے کے لیے ڈونیشن اکٹھی کی اور سیونٹی نائن تھاؤزنڈ روپیز جب کٹھے ہوئے تو وہ نتیہ گلی چلے گے پیسے کٹھے کر کے نا پنجاب انیورسٹی میں ہوتے ہوئے نا اس طرح کا دورہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ نے طلبہ نے ایک درخواست دینی ہوتی ہے کہ ہم فلان جگہ کے اوپر ٹور لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو انیورسٹی کی طرف سے چند پیسوں کے اوپر بہت کم پیسوں کے اوپر گاڑی مل جاتی ہے آپ سمجھے صرف ڈیزل کا خرچہ ہی شاید دینا پڑتا ہے بلکہ اس سے بھی کام ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ کو بس مل جاتی ہے پھر اس بس کی سواریاں آپ پوری کرتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ سے یا ساتھ والے ڈپارٹمنٹ سے اور ایک ٹور لے کے چلے جاتے ہیں خانسپور کے مقام کے اوپر پنجاب یونیورسٹی کا اپنا ایک گیسٹ آس بھی ہے وہاں پہ بھی ٹھہر سکتے ہیں یا وارہ گردی بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کرے اور ایک دن کے لیے جاتے ہیں یا دو دن کے لیے جاتے ہیں تو بنیادی طور پر دو درخواستیں ہوتی ہیں ایک خانسپور کا گیسٹ آس لینے کے لیے درخواست ہوا کرتی ہے اور ایک اس کے لیے بس کے لیے درخواست ہوتی ہے یوں یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ کے طور پہ آپ کا ٹور جو ہے وہ پایائے تکمیل کو پہن جاتا ہے تو سستہ ہوتا ہے تو وہ سیونٹی نائن داؤن کے اندر ٹور لے کے اپنے ٹور کے اندر تو ہو سکتا ہے اتنے کے اندر پوری پورے گروپ کا پوری کلاس کا پورے ڈپارٹمنٹ کا ٹور ہو سکتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ تھا بنیادی طور پہ تو وہ ادھر چلے گئے ہیں تو اتنے کے انقلاب بھی ہیں یہ انقلاب کا دھیان کرنے کے لیے اتنے کی ان کی توجہ ہے لیکن میں جو بات جس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی جو پوری ابتداء ہے یہ جو پلیننگ ہے یہ جو طریقہ کار ہے یہ بسیکلی سوشل میڈیا کے اوپر ہوا کہ جنہاں آپ سوشل میڈیا کے اوپر شور ڈالیں اب سوشل میڈیا کے اوپر ایک آتھ لنک مسنگ ہو گیا ہوا ہے عروبہ کومل بھی پکڑی گئی ہے کوارڈینیٹ کرتا تھا راوف حسن راوف حسن جو ہے وہ اس نے اپنے موبائل شبال دے دیے ہوئے ہیں اور ان موبائلوں سے بہت سارا ڈیٹا نکل آیا تو وہ جو کوارڈینیشن کی سہولت تھی یا وہ احمد وقاس جنجوہ صاحب کرتے تھے وہ صاحبان جو ہیں یہ والی کوارڈینیشن جو تھی یہ غائب ہو گئی ہے اگرچہ اس لیول کے درجنوں افراد پالے ہوئے ہیں پی ٹی آئی نے جن کو لاکھوں روپے امانہ جو ہے وہ افضانہ ادا کرتے ہیں اور وہ بھی ڈالرز میں کرتے ہیں اس طرح کے لاکھوں فراد پالے ہوئے ہیں لیکن وہ اپنی اپنی جگہ سے دائیں بائیں ہو گئے ہیں ٹھیک ہے مس نہیں ہوئے اپنی اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہو گئے اور ادھر ادھر ہو جانے کے نتیجے کے اندر اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ اس وقت ان کی کوارڈینیشن پوری نہیں ہو پا رہی تو نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو بہرحال یہ ہے جی میں نے کہا کہ آہ کوشش وہ پوری کریں گے اور ڈا بھی دیا ہے انہوں نے آہ اچکزئی صاحب کو بھی محمود اچکزئی کو بھی آگے کر دیا ہے کہ جناب چل تو اب گودنا شروع کر کے انقلاب لانے گا رہے ہیں عمران مدخان نیازی نے یہ کہا ہے کہ اگلے دو ماہ کے اندر موجودہ حکومت جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی اس نے یہ کیوں کہا ہے کیونکہ اس کا خیال ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب چوبیس اکتوبر کو چیف جسٹس بن جائیں گے اور چیف جسٹس بنتے ہی وہ والا کیس میں بھوا لیں گے جو پی ٹی آئی نے کیس فائل کیا تھا کہ جناب ہم نے تو ایک سو اسی سیٹیں جیتی ہیں اور دی ہمیں نوے گئی ہیں تو نوے ہمیں اور سیٹیں دی جائیں یہ انہوں نے کوئی درخواست فائل کر دی تھی سپریم کورٹ کے اندر تو سپریم کورٹ کے آٹھ برادر ججز جو کہ جنہوں نے یہ مخصوص سیٹوں والا فیصلہ دیا ہے ان کے قریب جانے جانے والے صحافی جو ہیں ٹھیک یا قربت کا دعوے دار کرنے والے صحافی جو ہیں انہوں نے اتنے اتنے بڑی ٹویٹس کی کہ جناب ان ججز نے انفارملی یہ بات تیگ کر لی ہے کہ چھوٹیوں کے فوراں بعد وہ مقدمہ لگا دیا جائے گا اور جب چھوٹیوں کے فوراں بعد وہ مقدمہ لگے گا تو چٹ منگنی پٹ بیعہ کے مستاق فوری طور پہ جناب انوے سیٹیں پی ٹی آئی کو عطا کر دی جائیں ٹھیک ہے یہ اس وقت زبان زدہ عام ہے تو ان صحافیوں کو بھی خبر ہو کہ وہ جن کے ہاتھ میں وہ سیٹیں چڑی ہوئی ہیں وہ نوٹیفائی کرنے جا رہے ہیں پرانے لوگ جو کہ پی ڈی ایم اور دیگر پارٹیوں کے لوگوں کو ایم پی اور ایم این اے کی نشستیں مل گئی تھیں ان کو بحال کیا جانے لگا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی آن بورڈ ہے اور وزارت قانون بھی آن بورڈ ہے تو ایسی صورت میں پہنے آپ کا کیا بنے گا یہ جو مختلف ویلاغر اور یوٹیوبرز کے ذریعے یہ باتیں کرتے جا رہے ہیں ایسی صورت میں تو صرف لڑائی ہوا کرتی ہے اللہ تعالیٰ آپ پہ اور ہم پہ اور اس ملک کے اوپر رہم کرے اس طرح کے جتنے خود ساختہ بزرج مہر ہیں انہوں نے ہر نازک وقت کے اندر اس قوم کو چھبی کرائی ہے اور اس کی ٹانگوں کے اندر ڈنڈا فضا کے گل آیا ہے اب دیکھئے اس دفعہ قوم بچ پاتی ہے یا نہیں بچ پاتی ہم تو اسی طرح کے بہرانوں میں گھومتے گھماتے آج پچھتر سال بعد وہاں پہ بھی نہیں کھڑے جہاں پہ انیس س سنتالیس میں کھڑے تھے اس سے بہت پیچھے جا کے کھڑے ہوئے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے بھی لوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق بے خدا میں تقصیب کرنے کی توفیق عطا کریں